خوش شامدے ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ادایت میں پروگرام جاری ہے چودہ اور پندرہ اگس کی مناسبت سے چھاسر سال ہو گئے ان دونوں ممالک کو آزاد ہوئے تو کیا ہم حقیقی طور پر آزاد بھی ہوئے جیسے کولر کہہ رہے تھے کہ نام کی آزادی نام کا یہ سارا کچھ تو ہے لیکن بہت سے ایسے آزادی کے کام یا جس وجہ سے یہ دونوں ممالک بنے تھے کیا وہ ہم کام کر پائے ہیں یا نہیں بہت سے اچیو میٹس بھی ہیں دونوں ایٹویم ممالک ہیں بہت سے ایسے کام ہوئے ہیں کہ ان دونوں ممالک نے خاص طور پر سپورٹس میں بھی بہت اچھے اچھے اگر ہوکی کا میدان دیکھ لیں کرکٹ کا میدان دیکھ لیں پاکستان میں سکواش کا ایک بہت بڑا ایک دور تھا کہ ہر ٹائٹل سکواش کا پاکستان کے پاس تھا اور اب اس وقت انڈیا جو ہے وہ کرکٹ میں عالمی چیمپئن ہے بہت اچھی وہاں پر گراؤنڈز بھی ہیں میچز بھی ہوتے ہیں تو بہت سے ایسے کام انڈیا اور پاکستان میں اور بہت سے ایسے شوک جو ہیں وہ بھی مشترک ہے کولر آ چکے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی مطلب ہمارے ساتھ کون کہاں سے اکمل صحیح صاحب بسم اللہ بہت شکریہ سب سے پہلے ہیں تو مبارک بات دے دیتا ہوں آپ کو بہت شکریہ خیر مبارک اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے بھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے پاس بہت سے میدان ہیں جس میں ہم نے ترکٹی بھی کی اور کچھ ایسے میدانی ہیں جس میں ہماری شروع نہیں کیا اس وقت سے ہم لوگ حد سے زیادہ اپنے آپ کو مظلوم دنے گن رہے ہیں تھوڑا سا اکمل صاحب اوچہ بولیں گے آپ کی آواز کا ماری جی بسم اللہ جہاں تک آپ نے بھی ذکر کیا سپورٹ کے میدان کا کہ اس میں ہم لوگ بہت زیادہ ترقی بھی کی اور کچھ میدان ہمارے پاس ایسے بھی ہیں جس میں ہمیں ہماری تنظری ہوئی اور اس پر ہمیں ہمارا اپنا جو ضمیر ہے وہ ملامت ہمیشہ ہی کرتا رہے گا ہم آزاد ہو کر بھی غلان ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہماری بدقسمتی کہ ہمارے جو لیٹران ہیں یا ہمارے جو سیاستدان ہیں سب کے سب بدنوان افراد کٹھے ہوئے ہیں اور جس طرح بھی وہ ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں پر ہمیں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا تھا کہ آپ کو اس یوم آزادی پر بلکہ یوم غلامی سے ہم لوگ آزادی کی طرف تو آگئے پر ہم ابھی بھی غلام ہیں ملکہ سب سے مبارک بات دینا چاہوں گا بس شکریہ خدا حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ سید صاحب لندن سے خیر مبارک صحیح بات ہے کہ ایک غلامی سے ہٹ کے ہم مختلف خاندانوں کی غلامی میں چلے گئے ہیں اگر ہم پاکستان کی بات کریں اور جو انڈیا میں بھی کافی مروسی سیاست وہاں پہ بھی ہے تو ایسی جو غلامیہ ہیں وہ زیادہ خطرناک اور زیادہ حالات جو ہے ہمارے اسی وجہ سے خراب ہیں اگر کولر ہے بہا ساتھ اسلام علیکم سلام علیکم وعلیکم اسلام بہت شکریہ کاشیپور سے بھائی رفیق بھائی ہیں ماشاءاللہ ہماری بہن آگرے سے تعلق رکھتی ہیں بہت 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 مبارک خیر مبارک بہت شکریہ آپ کو بھی مبارک ہو کیوں نہیں کیوں نہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حالات حاضرہ کے اوپر عباد بکنالوی کے اشار ہیں اچھی بہت یہ جی ضرور پڑی ہے اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعجیل پھر جہم سلو میں ایشکر علی جو غلاب رکھتے ہیں وہ بادشاہوں سے عالی مقام رکھتے ہیں سبحان اللہ اللہ بھرو میں اپنے جو مالے حرام رکھتے ہیں سلا سے حکم خدا لا شریق مانگتے ہیں یہ سب سلا سے حکم خدا لا شریق مانگتے ہیں یہ سب جہد کی صورت میں بھیک مانگتے ہیں جو مانگنا ہے تو بھی کے رسول سے مانگو خدا سے مانگو علی سے رسول سے مانگو حسن حسین کا صدقہ بھٹون سے مانگو یہ بعد جہنے کے ہر ایک ٹھون سے مانگو ہر ایک گنچہ و امید کو کھلا دیں گے یہ وہ شخیم حد طلب سے بھی جو شوا دیں گے شوا علی کے ہمارا کوئی امیر نہیں علی سے کوئی زمانے میں دست بیر نہیں علی کے فیض کرم کی کوئی نظیر نہیں علی کا چاہنے والا کوئی فقیر نہیں خوافوں میں اپنی گزار دیتا ہے حرام مال کے ٹھوکر سے مار دیتا ہے عزیز کے آگے براہ اور کیا کرے اکباس غریب بیٹیا بیٹی ہیں سب گھروں میں اداس نہ جانے ہوتا ہے کیسے غریب بھر کا بکاک امیر لوگ بٹاتے نہیں غریبوں کو پاس اور جکاہ تو خمس نکالے دوار جیتے ہیں یہ مالدار غریبوں کو خون پیتے ہیں دلوں میں عزیز کے آلی بھر نام دھتے ہیں فقیر سلام علیکم والیکم اسلام رفیق صاحب ماشاءاللہ انڈیا کاشیپور سے یہ شامل ہوتے ہیں بلکل صحیح اور انڈین شہروں کی کوئی نام آپ کو یاد ہے کاشیپور ہو گیا مجھے تین نام یاد ہیں جی میرے دادیال میرے دادا آدرا سے ان کا تعلق ہے ٹھیک ہے میرا نانیال الہباس سے ان کا تعلق ہے میرا سسرال لکھناو سے ان کا تعلق ہے یہ تین شہر جو ہے نا ان تینوں سے وابستگی ہو گئی اور ان کے علاوہ کوئی آپ کو ان کے علاوہ تو ہیڈراباد دکان جہاں سے ہماری کولرز آتے ہیں ان کا ہی پتہ ہوتا ہے کہ جہدراباد ہے بمبائی ہے اور پاکستان کے بورڈر کے اوپر کونسا کوئی شہر ہے یہ تو آپ جانتے ہیں چلے کولر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم کشمیدیو برو بھائی جی بسم اللہ نکوی صاحب خوش آمدید عزمان بیٹے آپ کو بھی اسلام ہو وارکو اسلام آہ ماشاءاللہ آپ آزادی منا رہے ہیں آزادی ہر انسان کا حق ہے زندہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو آزاد ہوتا ہے لیکن مادر پیتر آزاد نہ ہونا چاہیے آزادی کوئی حدود ہوتی ہے کال آپ نے چولہ اگرس منایا آج پندرہ اگرس منا رہے ہیں یہ بہتا ہے تو فروبائی میں یہ کہوں گا آپ سے آپ اگر کئی غلط ہو تو مجھے کہہ دے کہ ہم اکثر کہتے ہیں حسین میرا حسین تیرا حسین سب کا یہ کہہ رہی میں کہ میرے خیال میں کوئی لردش نہیں مرسوس کروں گا کہ جس جس کا حسین حضاعت اس کا یہ میں کہنے میں میرے خیال میں غلط نہیں ہوں تو کہ آج آپ دونوں ملکوں کی آزادی کو منہ رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ حسین جس جس کا حبارہوں سے تعلق ہے تو جہاں تک تعلق ہے آزادی کا تو فروبائی میں ایک بات کہوں گا کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب انگریزوں نے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا انڈیا پہ تو ہمارا جذبہ ہماری سوچ ایک تھی کہ ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے آپ نے جلے ہم والا باق کا دیکھا ہوگا وہاں کیا سنسا ہوا کہ جنرل ڈائر نے کہا سب لوگوں کو مارا وہاں پہ کوئی دوسرا نہیں تھا سب آزادی کے متوالے تھے اور آزادی حاصل کرنے والے تھے یعنی خون دے کے آزادی حاصل کی ان لوگوں سے اب دیکھنا ہی ہے کہ جب ہم نے آزادی حاصل کر لی جب ہم اپنے آزاد ملکوں میں چلے گئے تو پھر کیا وجہ تھی کہ ہمیں ایک دوسرے کی آزادی کو پسند کیوں نہیں کرتے ہمیں آزادی پسند کیوں نہیں ہے ایک وقت تھا کہ ہم اکٹھی آزادی چاہتے تھے اور جب آزاد ہو گئے تو ہم اپنی اپنی آزادی کو رکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم پسند نہیں کرتے آزادی کو ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں آپ دیکھیں چھوٹی سی بات ہے کہ پیچھے جتنے واقعات ہوئے سمجھو تا ایکسپریس ہوئی یا کوئی ایسا واقعات ہوئے ہیں تو جب اس پہ الزام آیا پاکستان پہ تو جب ترتیش ہو تو پتا چلا جی کہ ان کے اپنی آدمی ہیں اپنی ایجنٹ ہیں جی بلکھر بھائی ہم لے لیے ایسا اگر ہم آزادی چاہتے ہیں فروق بھائی یہ پوائنٹ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جی جی اگر ہم آزادی پسند ہیں آزادی چاہتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ نو لاکھ فوج ہے کشمیر میں بیٹھی ان بیچارے کشمیریوں کو مار رہی ہے کس وجہ سے مار رہی ہے ان کا قصور کیا ہے کہ وہ بھی تو آزادی چاہتے ہیں آزادی بھارے انسان کا حق ہے جی سرے آپ نے آزادی اصل کی اسرے کشمیری بھی آزادی چاہتے ہیں تو کیا نو لاکھ فوج وہاں پہ بیٹھ کے کشمیریوں کی آزادی کی عوازت کر رہی ہے یا کشمیریوں کے ازادی چھین رہی ہے لاکھوں کشمیری مار دی ہے لاکھوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے تو کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کا ازادی مل جائے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ازادی ہے جس جس کے نصیب میں ازادی ہے اس وقت ملی ہوئی ہے اس کا یہاں یورو میں آپ دیکھیں کہ آپ سا ملک ایک ہیں کہیں کسی کا جگرہ نہیں ہے بارڈر بھی کھلے ہیں آ بھی رہے ہیں جائے بھی رہے ہیں جو کے وقت میں بہت بڑے دشمن تھے دشمن تھے دوارے بھرلن گرہ دی گئی صحیح ہے عمومی ختم ہو گئی لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری دواریں آپ بھی بڑی ہوتی جا رہی ہیں آپ بھی ہماری دواریں دونوں بادروں پر نقصان ہو رہا ہے اور شرارتیں ہو رہی ہیں تو کیا یہ ساری چیزیں ازادی کو سلب کرنے کا نتیجہ ہے یا ازادی کو پسند کرنے کا ہے کہ اگر کوئی ملک چھوٹا ہے تو ازاد ہونا چاہتا ہے تو اس کی ازادی کو پسند کر کے ایک نیبر کی حیثیت سے اچھے ہمسائے کی حیثیت سے اس کو بردات نہیں کیا جا سکتا کیا یہی طریقہ ہے کہ ایجنٹ پیجے جائے جیسے کہ بنگلہ دیش کو لیڈا کر کے وہ خوش فہمی میں مقتلاد دنمیان میں سمونتر تھا لیکن آپ وہ ملک نہیں ہے پاکستان پاکستان نے ایک ایڈمی قوت ہے آپ اترنوالہ نہیں ہے آپ بھی اس دوسرے کو سمجھنا چاہیے کہ دونوں تعددوار ہیں دونوں اپنے جوابے مضبوط ہیں اور ایک اچھی ہمسائے کی طرح زندگی گزاریں گے تو یہ ان کی سب سے بڑی بہتری ہوگی اور وہاں پہ ترقی ہوگی بہت شکریہ ناکوی صاحب جی ازادی تو اگریز سے حاصل کر لی لیکن کیا وجہ تھی کہ اس کے بعد پھر ہم بجائے کہ اپنے اپنی عوام کا کوئی فائدہ سوچتے ہم ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں لگ گئے آپ یہ دیکھیں کہ کاؤسر بھائی نے ایک بہت اچھی بات کی تھی کہ فرنگیوں کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ فرنگی جو ہیں یہ ہمیں اپس میں لڑا آکے چلے گئے اور آپ دیکھیں کہ اگر یہ دو انڈیا پاکستان ایشیا میں اگر ایک ہو جائیں پھر کتنی بڑی قوت بن کے جب وہ ابریں گے تو اگر ہم غور کریں تو یہ بھی پاسیبلیٹی ہے کہ ہمیں لڑوانے والے تو فرنگی ہیں بس لیکن وہی بات کہ جب ہم آلہ خود بن جاتے ہیں چلے لڑوانے والے تو ہزار ہو سکتے ہیں بھائی بھائی کو کوئی لڑوا سکتا ہے بھائی پیسہ آپ ایک تماشا دے حقیقت کے لیے لیکن ہم ان کے کیوں کا حوال لیتے ہیں یا ہم کیوں ان کے ہاتھ میں لگ جاتے ہیں وہ پیسے دے رہے ہیں وہ پیسے دے رہے ہیں آج کل بھائی بھائی کا نہیں ہے پیسوں کے لیے تو پھر یہ آپ اس میں ملک کیا تو بہرحال چلے ایک سوچ آ رہی ہے اور آہستہ آہستہ اس میں ضرور دونوں ممالک کی جو عوام ہیں وہ اپنے فیصلے جب خود کریں گے بجائے کے بیرونی طاقتیں وہ ہمیں جب جی چاہے کسی سے لڑوا دیا جب جی چاہے جو ہے وہ پیار محمد کی باتیں شروع ہوگی تو عوام کی جیسے آپ بتا رہے ہیں سب رشتے دار آپ کے انڈیا کے ہیں رفیق صاحب بھی بتا رہے تھے کوسر صاحب بھی بہت سے ایسے خاندان موجود ہیں کہ جن کی آدھے خاندان ادھر رہے آدھے خاندان انڈیا پاکستان میں وہ الگ الگ جگہ پہ ہے جب پاکستان بنا تھا تو جو مایگریٹ کر کر آئے تھے ادھر پاکستان ان کی پوری فیملی ان کی جائداد وہ تو انڈیا میں ہی ہے وہ انڈیا میں ہے اور وہ وہی رہیں گے اور ہم ادھر ہی رہیں گے تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ عزت کے ساتھ اور بھائی بھی تو الگ ہوتے ہیں جب شادیاں ہو جائیں سب بچے ہو جائیں سب ملکی ستا پر یہ نفرتیں ہیں اگر جیسے کہ میرے رشتہ دار مثال کے دور پر علا باد ہیں تو ہماری ان سے کوئی نفرتیں تھوڑی ہیں یہ ملکی ستا پر یہ حکومتی ستا پر نفرتیں ہیں عوام میں وہی بات جو ہر کالر کہہ رہا ہے عوام میں محبت ہیں وہ نفرت بنا دیکھیں یہ جو ہم نے جھنڈے جوڑے ہوئے ہیں اب یہ پاکستانی جو بیس چینل ہے تو پاکستان کی بات کر رہا ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں پانی چھوڑ دیا انڈیا نے اور انڈیا کے لے سی پر لگتار فائرنگ کا سسلہ جاری ہے انڈیا چینل دیکھیں تو پاکستان کے لکھا ہوگا یہ یہ جگہ ہے لاہور کراچی اور اگر امریکہ ڈرون کر سکتا ہے حملہ کر سکتا تو انڈیا کیوں نہیں کر سکتا انڈیا چینلز وہ شہروں کے بتا رہے ہیں کہ یہاں یہاں ہمارے جو ہے وہ اہدافہ ہمیں بھی افسوس ہے ایسا نہیں ہے ہمیں افسوس نہیں ہے ہمارے دہشتگردوں نے جو بھی کیا انڈیا نے پانی کیوں چھوڑا کیوں کہ عوام کا جو اشتیال تھا عوام کو بھڑکایا گیا عوام نے پریشر ڈالا عقومت میں اب وہ پانی تو چھوڑ دیا پانی چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہے تین دن سے کتنے لوگ بے گھر ہو چکے کتنے لوگوں کے گھر ڈوب جائیں گے ان کی سرمایہ ان کا رس ان کی روزی یہ کہاں کا انصاف ہے بلکل صحیح تو دونوں حکومتوں کو پھر یہ ایک آگ جب لگائی جاتی ہے تو پھر اسی آگ میں وہ مزید آگے بڑھتے جاتے کولر ہے بھائی بتا رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم اسلام ہم کشمیر سے بڑگرام سے بڑگرام سے بول رہے ہیں گلزار احمد بڑگرام سے گلزار احمد صاحب ماشاءاللہ بہت شکریہ جی ہم تو یہ پہلے بار نے اس نے فون کیا اور ایک کالر نے اس نے بولا اگر کشمیری کو آجا کی مانگتا ہے اس کی ہندوستان آجا بھی چھنٹا ہے جی مگر جو آج حالات یہاں کشمیر میں چلتا ہے جی آج پہلے دفعہ ہو گیا ہندو مسلم ہو گیا جگرہ آج اس سے پہلے یا مجید جلا جیا پتہ نہیں ہے وہ کون جلاتا ہے اگر ہم بولنگے ہم بھائی بھائی جلاتا ہے مگر مجید کوئی نہیں جلائے دوسری بات تو اگر ہندوستان میٹ ہوتا ہے اگر پاکستان جیتا ہے کشمیری کوئی مسلمان خوشی سے آجا ہے خوشی مناتا ہے جی بعد میں سباب خوشی پٹائی کر گیا ہے بولتا ہے آپ نے خوشی منایا کون کون کس سے خوشی منایا بعد میں پٹائی ہو آہ بلکل صحیح بلکل صحیح بھائی جی گلزار صاحب بات جاری رکھیں کیونکہ آپ کی بات سب سے اہم ہے جی یہ تو بول رہا ہوں میں کشمیر میں کوئی فوشی نہیں ہوتا ہے پچھلے بار جب نواز شریف آیا جس دن سے کرگل کا مسئلہ ہو گیا بعد میں بولا صاحب نے ہم کشمیر کا مسئلہ ہو جائے گا اس میں بار جو آلات بہت خراب ہو گیا تقریباً چھے منٹ ہر سال رہ گیا اور کرچی رہ گیا در میں کوئی نہیں نکلتا ہے کوئی کسی کو سب سے نہیں مرائے کسی کو دودھ نہیں مرائے کسی کو پانی بھی نہیں مرائے بیلی چلا ہوا آج جو ہو گیا اس نے اٹینشن کشمیر میں نہیں تو آج نیسٹ ہوتا ہے نہیں کسی کسی ٹائم کو موبائل بھی نہیں چلتا ہے تاور بھی بند ہو گیا یہ کون سب پرابل میں کشمیر میں اچھا گلزار صاحب آپ میری بات سن رہے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھوں جی آپ جو وہاں پر اکسیت بٹ گرام میں جو کشمیری ہے وہ کیا چاہتے ہیں کہ کشمیر کا حل کیا ہو آپ الگ سے ملک بننا چاہتے ہیں ہم الگ رہنا چاہتے ہیں کیونکہ آدھا حضہ تو پاکستان کے ساتھ ہے آدھا حضہ تو انڈیا کی قدر میں اچھا آپ الہیدہ خود مقتب پاکستان کی حضہ ہے آدھا یہاں آدھا کشمیری ادھر ہے مظفرباد میں آدھا حضہ تو یہاں ہے کشمیر میں وہ بھی بولتا ہم کشمیر آئیں گے کشمیری بولتا ہم گفے رہیں گے مگر وہ تو پاکستان مسئلہ حل کرتا ہے نہیں یہ کرتا ہے حال انڈیا بلکل ساٹھ ستر سال ہوگے چلے بھائی ہماری دعا آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ ہدایت دے کہ جو وہاں کے ہم کہتے ہیں کہ یہ کشمیر کا مسئلہ ہے اور یہ حل ہونا چاہیے تو لیکن جو سب سے بڑا وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں کشمیری ان کی اگر یہ آواز ہے تو اب تو خیر پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ لچک اور بہت زیادہ مذاکرات کی بات دکھائی جاتی اور یہ بہت امید تھی کہ یہ جب نواز شریف صاحب آئے ہیں اور آئندہ یہ جو بعض وقت یہ جو حالات کشیدہ ہوتے ہیں یہ بھی وجوات ہو سکتی کچھ ایسی طاقتیں بھی ہیں کہ جب ان حالات کو کچھ ٹھیک کرنے والے کی کوشش کی جاتی ہے تو باورڈر پر حالات بہت خراب کر دی جاتی ہے دیکھیں آپ کتنی اچھی ہیں ہمارے بھائی نے بات کی پہلے تو ہماری دعایں ان کے ساتھ ہیں کہ جلدی سے ان کو آزادی ملے اور یہ جتنے بھی حالات ان کے خراب ہیں وہ ٹھیک ہو جائے جس بھی کشمیری سے میں ملی ہوں یا میں نے بات کی ہے مجھے آپ کا نہیں پتا یا عوام کا نہیں پتا جب بھی اس سے یہ پوچھا ہے کہ آپ پاکستان میں آو گے انڈیا میں اس نے یہی کہا ہے کہ ہمیں اپنا ملک چاہیے وہ نہ یہاں آنا چاہتا ہے نہ وہاں ان کو اپنی خودمختاری چاہیے ان کو اپنی الگ سے قومیت چاہیے وہ یہ حق رکھتے ہیں ایک بات ان کی یہ کہنی تھی کہ پاکستان کی ٹیم جب میچ جیتی ہے تو وہاں پر ان کے جو انڈین فوجی ہیں وہ پٹائی کرتے ہیں اور ان کو ظلم و ستم بھی ہوتا ہے اور یہ تمام صرف انڈین کشمیر میں نہیں ہے انڈین گجات میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ ضرور ایک شک کی ایک تاثب کے ساتھ ضرور دیکھا جاتا ہے وہاں کے لوگوں کو یا اگر تھوڑا سا بھی نرم رویہ یا نرم گوشہ ہے پاکستان کے لیے تو وہ تو ایک بس یہ ہے کہ وہ غدار قرار دے دیا گیا جاتا ہے جی اسلام علیکم وعلیٰ اکمہ سلام آپ کے خدمت میں میرا بہت پاس سلام بہت شکریہ نکی صاحب ہزاریٹ ٹی وی والوں کی میری خدمت میں اور ہزاریٹ کے خدمت میں اور اس ناظرین کی جو آپ کے ہزاریٹ ٹی وی کو سنتے ہیں اور اس سے استفاد کر دیں میں نے کچھ چار منٹ پہلے ٹی وی کھولا کہ شقمت ٹی وی کے کمرے میں نہیں ہوں دوسرے کمرے میں ہوں اس وقت آپ کے لئے یہ کر رہے تھے کہ ہم کیوں آقاس میں رڑ جاتی ہیں اور کیوں فرنگی ہم کو بانٹ لیتی ہیں اور ہم کیسے بڑھ جانے ہیں اس کے اندر میں اس کے پر ایک بات کہانا چاہ رہا تھا بسم اللہ بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے پیروپ پہ کھڑے ہونے کے قابل نہ ہوں معاشرے کو تمام سہولتیں فرام کرنے کے قابل نہ ہوں تو اس وقت تک ہم دوسروں کے محتاج رہیں آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں نے انفورٹنٹلی پوری ہماری ہسٹری دیکھ لیجئے انہوں نے ایسے مزان کی طرف تبدید دی کہ جو نظریات ہی تھے جو ریپٹیکل لائف کے نہیں تھے مثال کے طور پر علم الفلام علم نجوم ایل یبرہ ریاضی یہ سب چیزیں تھیں بہت چیزیں تھیں لیکن معاشرے کی سہولت کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو کچھنگ کے اندر بہت سے امپلیمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے زندگی کے اندر آپ کو سفر کرنے کے لیے بہت چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ میڈیا جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ٹیل فون ہے ٹیل ویشن ہے انٹرنیٹ ہے یہ سب چیزیں ہیں ریلیں ہیں کاریں ہیں ان سب چیزیں کو ایجاد کرنے کے لیے کبھی مسلمانوں نے توجہ نہیں دی ایسے مضامین کے طرف توجہ نہیں دی جس میں وہ معاشرے کی آسانی کے لیے چیزیں کر سکے دیکھیں ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے کتنے عرصے تک حکومت کی انہوں نے علمی کوئی علمی درس کا قائم نہیں کی وہ مغبر بناتے رہے وہ مسجد بناتے رہے یا پاک بناتے رہے اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ہم جتے بلکل جاہل رہے اور مسلمان ہر جگہ ایشی کرتے رہے اور ہر جگہ یہ ہوا نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ہمیں ڈیپنڈ ہونا کرنا پڑنا اپنے معاشرے کی ترقی کے لیے چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ان ممالک کے لیے جنہوں نے سائنٹ کی ترقی کی اور ہمارے معاشرے کے لیے چیزیں تیار کی آرام کے لیے تو اس کی وجہ سے ہم ہمیشہ ان کے موتاج رہے اس کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ بھی ہم نے بھی ایک مانگ مانگ کے ان سے لیا تو ہم تو ہمیشہ ان کے دست نگر رہے نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں آسانی کے ساتھ میں لڑا بھی سکتے ہیں حق میں بھی تھا اس لیے کہ انگریزوں نے جب یہاں اپنے حکومت کی بڑی اچھے حکومت کی اس میں کوئی شبانی لیکن اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ہم کو بانٹا گئی اور یہ ہر جگہ کیا انہوں نے تو اس میں قصور ہمارا ہے جو بٹ گئے تو میں بس اتنے ارد کرنا چاہ رہا تھا اور بیٹی اس میں بتانی تھی کہ ان کے جو دادہ ہیں دریال ہے وہ آگرہ سے تھی نہیں بیٹی ہے وہ آگرہ سے نہیں تھی وہ آگرہ سے تھی پونے آگرہ تو یہ ہم بعض اوقات اس طرح شہروں کے نام جو ہے اور جیسے بمبئی سے ممبئی بن گیا بنگلور سے منگلور اور مدرہ سے چنائی نہیں 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 انہوں نے ایک چیز مجھے سکھائی تھی اس تاد ہیں یہ میرے انہوں نے کہا تھا کوئی بھی شہر ہوتا ہے جیسے کہ آگرہ نہیں آگرہ سے سے جو ہے بڑی یہ آگئی ہے نا سے میں تو جب بھی اگلے لفظ میں بڑی یہ آ جائے تو وہ جو رہ ہوتا ہے وہ رہ میں تبدید ہو جاتا ہے یہ کلاس ہے جب انہوں نے میں سمجھائی تھی میں سمجھ رہی ہوں کہ وہ کیا کہنا جا رہے ہیں کہ وہ آگرہ سے تو بس ایسے تیچرز کا ہم پہ سایا رہے ہیں ہمیشہ ناظرین ایک چھوٹی سی اور بریک کریں گے بریک کے بعد یہ آگرہ کی اور کراچی کی باتیں جاری رہیں گے م Monk